جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کا ہوسٹ ولید عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہونڈا سٹی فائنلی سیڈان کے بعد ایک ہیش پیک کیٹاکری کی گاڑی پاکستان آ رہی ہے جو کہ شیپ اس کی کافی ڈیفرنٹ ہے اور وہ ایک ہیش پیک کیٹاکری کے اندر جو کہ جاپانی گاڑی پاکستان میں ہونڈا کمپنی اوفیشلی طور پر ملطرف کروا رہا ہے ہم بات کریں گے کہ ہونڈا سٹی سیم نام سے گاڑی ہے لیکن وہ سیڈان ہے اور یہ جو ہے وہ ہیش پیک کیٹاکری کے اندر گاڑی ہے اس گاڑی کے اندر کیا فیچرز ہیں کس بجٹ کے اندر گاڑی آ رہی ہے اور اس کی تمام تر انفرمیشن اور سپیسیفیکیشن آپ سے ڈسکس کروں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹس آپ کو مل دی رہیں تو آپ دوستوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے بڑھتے ہیں اور آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو ہٹک بریدرز کے لورز اس وقت آپ کی سکرین پہ جو گاڑی موجود ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے حیران ہو جانا ہے کیوں نہ حیران ہو کہ ہونڈا سٹی نے کمال کر دیا پاکستان کے اندر ایک ایسی گاڑی جو کہ لو بجٹ میں تو ہے ہی ہے میڈل کلاس لوگوں کے لیے تہل کا مصاد دینے والی گاڑی ہے اس وقت آپ کی سکرین پہ ہونڈا سٹی ہیچ پیک اویلیبل ہے فرسٹ اوال میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کے ایکسٹیریئر کے فیچرز کے حوالے سے دن پھر میں بات کروں گا اس گاڑی کے انٹیریئر فیچرز کے حوالے سے انجن سپیسیفیکیشن کے حوالے سے گاڑی کی جو فرنٹ ہیڈ لائٹس ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ شیپ کے اندر آپ کو ویڈ انڈیکیٹرز کے ساتھ ایلیڈ کے اندر دی جاتی ہیں جس میں آپ کو لو بیم اینڈ ہائی بیم کا آپشن دیا جاتا ہے بمپر پہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ لک کے اندر اور بیوٹیفل ڈیزائن میں جو فاغ لائٹس ہیں وہ مل جاتی ہیں اور فاغ لائٹس کا جو آپشن ہے وہ بھی آپ کو ایلیڈ کے اندر ہی دیا گیا ہے فرنٹ پہ گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹر میں آپ کو کروم گریل کے ساتھ ہونڈا کا لوگو مل جاتا ہے ڈی آر ایل فرنٹ پہ آپ کو انسٹال ملتے ہیں ڈی ٹائم رننگ لائٹ اور اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو پارکنگ سنسر کے آپشن دیا گئے ہیں جو کہ پاکستان میں دوسری اس کیٹاگری کی گاڑی یا دوسری زبان میں کہہ لیں کہ اس پرائز کی گاڑی کے اندر آپ کو ایسے فیچرز نہیں دیا جاتے اگر ہم بات کریں گاڑی کے انٹیریئر پروفائل کی گاڑی کے اندر آپ کو آٹھ انچ کا ٹچ پینل دیا جاتا ہے جو کہ ٹچ سکرین ہے گاڑی کے انٹیریئر پہ آپ کو بلو تور کنیکٹیوٹی وائ فائی کنیکٹیوٹی وائرلیس چارجنگ اس کے علاوہ ملٹی میڈیا سٹیرنگ آپشن دیا گیا ہے سٹیرنگ کے ساتھ آپ کو سیم آرپی ایم میٹر سپیڈو میٹر اینالوگ کے اندر اور جو فیول میٹر ہے وہ بھی آپ کو اینالوگ کے اندر ہی مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کا جو ہے وہ ابھی تک جو آناؤنس ہوا ہے وہ ایک ہی ویریانٹ ہے جو کہ آپ کو فور سپیڈ آٹومیٹک گیر ٹرانس میشن کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ابھی تک اس کے کوئی مینویل کی جو ہے وہ کوئی بات بھی سامنے نہیں آئی جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا اس کے علاوہ اس گاڑی کا انٹیریئر کی جو فنشنگ ہے وہ کافی اچھی ہے گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ کافی اٹریکٹیو لک کے اندر ہے گاڑی میں آپ کو پاور ونڈوز دی جاتی ہیں فور کپ ہولڈرز ہیں ائر کنڈیشنر ہیٹر کمپنی فٹیڈ آتا ہے سمارٹ انٹری ہے پاور ڈور لوک ڈوال ائر بیکس ہیں ریئر اینڈ فرنٹ کے لیے دو دو ائر بیکس آپ کو دیے جاتے ہیں انجن ایموبیلائزر ہے گاڑی کی جو فرنٹ بریک ہے وہ ونٹیلیٹڈ ڈسک بریک ہے اور جو بیک بریک ہے وہ آپ کو ڈرم بریک مل جاتی ہے گاڑی کے اندر 165 153 انچ کے الوئی ویلز آپ کو دیے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں گاڑی کی انجن سپیسیفیکیشن کی حوالے سے 1.0 لیٹر ہزار سیسی کا 3 سیلنڈر پیٹرول انجن ہے جو کہ آپ کو 76 ہورس پاور 5000 رپیم پہ اور 103 نیوٹر میٹر کا ٹارک 4000 رپیم پہ پروڈیوز کر کے دیتا ہے اس گاڑی کی جو فیول ایوریج ہے یہ گاڑی آپ کو 18 کلومیٹر پر لیٹر سٹیٹی میں اور 23 کلومیٹر پر لیٹر on ہائی وے لانگ پہ موٹر وے کیوں پر گاڑی آپ کو فیول ایوریج دیتی ہے 35 لیٹر کا گاڑی کے اندر آپ کو فیول ٹینک دیا جاتا ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے کمیٹ سیکشن میں کہ یہ گاڑی کیسی لگی ہے آپ کو کیونکہ اس کی شیپ کافی حد تک ہونڈا سٹیٹی سیڈان سے ملتی جلتی ہے لیکن کمیٹ سیکشن کے اندر آپ اپنی رائے سے ضرور اکا کریں اگر ہم بات کریں گاڑی کی پرائز کی تو تقریباً 12 سے 13-14 لاکھ کی بجٹ کے اندر جاپان کے اندر گاڑی ہے لیکن پاکستان میں اس کی پرائز ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی I hope video آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں Thank you so much for watching اپنے اور اپنے گردونوہ کے لوگوں کا خیال رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا next video ملیں گے الحافظ